اسلام علیکم ہم موجود ہیں وزیر اعلی بلوچستان کے جو ہاؤس ہے اس کے اقب میں اور سیویل سیکیٹریٹ کے بالکل ساتھ ہاکی چوک پر جہاں پر ہم آپ کو لمح بلما اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں کل سے ایک شخص لا پتہ ہوتا ہے جس کا نام زہیر بلوچ ہے ستائیس جون کو وہ لا پتہ ہوتے ہیں تقریبا پرسوں تک ان کے جو لوہکین ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں اور بلوچ جہتی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں سریاب روڈ پر یہ دھرنا دیتے ہیں لیکن اس طرح ان کو نہیں سنا جاتا بلاخر یہ ریڈ زون کی جانب روان دوان ہوتے ہیں اور پھر کل بلوچستان پولیس نے جس طرح آنسو گیس کی شیلنگ کی اور پھر جو لاٹھی چارج ہوا پھر نہ فیمیل کی شاید تمیز رہی نہ نوجوانوں کی تو جو صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ متحد ہوئے اور شام کو دوبارہ آگئے اور بڑی تعداد میں آگئے کل کا وقت دیا گیا تھا لیکن ابھی تک شاید کوئی ڈیویلٹمنٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی تک دھرنا جاری ہے تو زہیر بلوچ کے لوائکین موجود ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ دراصل یہ واقعہ کیسے ہوا اور اب تک کیا کیا ہوا ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ سے سب سے پہلے تو میڈم اپنے بارے میں بتائیں اور اس واقعے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب سے ہوا ہے اور آپ لوگ انہیں کیا کوئی ریپورٹ بھی درج کروائی کوئی اف آئی آر بھی درج کروائی اب تک کی صورتحال کیا ہے جی میں زہیر آمد کی بین ہوں اور زہیر آمد کو ستائیس جون دوہزار چوبیس سے لاپتہ کیا ہے گیارہ دن ہمارے درنا جاری ہے پہلے وہاں پہ سریاب سیشن کے سامنے تھی ابھی کل رات سے ہم کل رات سے ہاں پہ آئے خلال کچھ بھی نہیں اس کا نئے اف آئی آر کٹفا رہے ہیں سی ٹی ڈی کے خلاف نہ کچھ کل بھی انہوں نے بتایا تھا لیکن نہیں کروایا کہ کل بتایا کل بس اسی طرح کر رہے ہیں کچھ بھی ابھی تک انہوں نے اف آئی آر نہیں کٹفا رہے ہیں کچھ کل ہم لوگ جب نکل گئے درنے کی اس میں ریلی تھا نا ہم لوگوں کا فرامان ہم لوگوں کا اتجاج ہے مجبور ہے اپنے بھائی کے لیے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے سرکاری ملازم ہے نہ اس کا قصور ہے نہ اس کا جرم ہے نہ کچھ اس نے کیا ہے پندرہ سال سے اس کی جعب ہے جی پیو میں اس کی جعب ہے صبح سے جعب جاتی ہے پھر چھوٹی کے ٹیم اپنے گھر جاتی ہے اسی دن صبح کے ٹیم جعب پہ گئے تھی 27 جون کو جب وہ واپسی پہ اس نے فون بھی ڈیٹ بجے کے ٹیم فون کیا تھا کروانوں کو کہا تھا کہ اپنے فائیف کو میں گر آ رہا ہوں راستے میں ہو پھر اسی ٹیم بس اس کے نمبر بند ہو گئے اسی ٹیم سے لا پتا کر دیا تھا تقریباً تیم بجے ڈیٹ بجے اسی ٹیم تھا پھر اسی دن سے بس را پتا ہے پھر کل ہم لوگوں کا ہم وہاں پہ بیٹے اتنے دن ہم لوگوں کا درنا جاری رہا کوئی بھی ہمارے مذاکرات کے لیے نہیں کہ اس گرمی میں آپ لوگیں چوٹے چوٹے بچوں کے ساتھ بچے بیمار پڑے سارے اسی گرمی میں میٹھ کوئی بھی ہمارے مذاکرات کے لیے نہیں پھر ہم لوگ مجبور ہو کر ہم لوگوں نے کہا ہی کریں نکالیں کہ ہم لوگ ریلی کے کچھ ہمارے خود کے فیملی تھی کچھ ہمارے بینس ہمارے ساتھ بی بو پلوچ یہ تھی لیکن ہم لوگ اتنی تائیدات میں بھی زیادہ نہیں تھی ہمارے پرومن ہم لوگوں کا ریلی دار ریلی میں جب لوگ ہیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ شدد اور بہت نائنصافی ہمارے ساتھ ہو گئی پلیس والوں نے کیا تھا میڈم کل وزیر داخلہ نے بھی پریس کونفرنس کی ڈی آئی جی بھی ان کے ساتھ تھے وہ آن ہی نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے ادارے والوں سے پتہ کیا سیٹی ڈی سے اور ایجنسیوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ الزام ہے ہمارے پاس نہیں ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے ان کے پاس ہے بھائی ان کے پاس ہے کیسے ان کے پاس نہیں تین چار دفعہ ہمارے گھر میں چاپا بھی آئی تھی میں وہاں پہ موجود ہی میں اس کی بہن ہوں جھوٹ وہ خود جھوٹ بول رہا ہے نا پھر انہوں نے آئی تھی آخری دفعہ پھر انہوں نے کہا تھا بھی کہ اگر پچھلی دفعہ میں آئے پھر میں آپ کو لے جاؤں گی سی سی ٹی ٹی والے ہیں ان کے پاس ہے وہ ایسے چھوٹ پول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں کیسے اس کے پاس نہیں آٹی کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آپ اس کا خودی آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے ایجنسی سے اپنے تیز ہے آپ لوگوں کے کام پہ ہیں کدھر گئے ہیں گھر سے اوفیس گئے پھر واپس کرنی ہے پھر کدھر ہے ہم لوگوں کا ذاتی قبائلی کوئی بھی دشمنی نہیں نہیں ہے سیاسی آٹی سے اس کا تنظیم سے کچھ بھی اس کا نہیں ہے جاؤ ریکارڈ چیک کرو اوفیس میں اس کا سرکاری جوب ہے یہ سال کا نہیں ہے ایک مہینے کا نہیں ہے پندرہ سال سے اس کی جوب ہے سارے ریکارڈ نکالو اس کا میڈم تھانے میں بھی آپ لوگ گئے ہوں گے درخواست دی ہوگی کہ آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں اس کے بعد پھر وہ لاپتہ کمیشن کے جانب وہ کیس جاتا ہے آپ نے اس طرف گئے ہیں تھانے میں کوئی ریپورٹ ایف آئی آر وغیرہ درج کروانے تانے میں تو گئے ہم لوگوں نے تانے میں ملے خیر میں ایف آئی آر درج کیا ہے لیکن ایسی ٹی ڈی کے خلاف تانے میں نہیں ہے نا تانے میں ایف آئی آر کر لیا کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے تانے والوں کے پاس نہیں ہے انہوں نے دے گئی یہ اس طرح کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد نوجوانوں کی بہت ساری آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ لوگوں کا جو دکھ ہے وہ شاید اکیلہ دکھ نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات بھی تین چار بجے تک ہم یہاں پر تھے سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان آپ کے ساتھ تھے تو کیا کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ کے اور باقیوں سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ باقیوں سے یہ ریاست سے میں ڈیمانڈ ایک نہیں ہوں کہ فائی آر سی ٹی ڈی کے خلاف کٹوے اور زیر کو بازیاب کریں ہاں یا بازیاب بہلے اس کو کر لیں نہ اس کا نہ کسور ہے نہ جرم ہے نہ کچھ ہے اگر نہیں کر سکتے تو اس کو عدالت میں پیش کر لیں کیا کیسے دیکھوانا ہے کہ جو بھی کرنا ہے اس کو عدالت میں نہ ہو کیوں اس طرح لاپتا کیا ہے جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں حاشم کاکر صاحب جب یہ حلف برداری وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی تقریر کی تھی کہ میری ماں بہنیں روڈوں پر ہوتی ہیں لاپتا افراد کا مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے کوئی پٹی جو سی پی ہے وہ ہائی کورٹ میں نئی فائل کی تاکہ اتنا درد دل رکھ رہے تھے شاید وہ اس کو امرجنسی اس پر لے کر رکھ دیتے تو شاید وہ منظر عام پر آ جاتے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں جب یہ چیف جسٹس بن رہے تھے تو انہوں نے سپیچ کی تھی اور اس ایشو کو مسنگ پرسند ایشو کو انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں بہنیں روڈوں پر ہوتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میری کوشش ہوگی کہ مسئلے حل کیے جائے تو ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہائی کورٹ میں کوئی سی پی فائل ہو جاتی تو شاید ہائی کورٹ کا تھوڑا بہت انپرپریشر ہوتا اور یہ شاید بازیاب کرتے سر ہائی کورٹ والوں کا تو فلحال وہ نہیں ہے سی ٹی ڈی کا ہے تو ہم لوگ کہتے سی ٹی ڈی کے خلاف پلیس ہے جو بھی ہے نوی ایف آئی آر کٹوائے نہ اونے کر رہا ہے ہو کہتے ہیں ان کے پاس نہیں کیسے پاس نہیں آپ لوگوں کو تو سب کچھ بچا پتا ہے کیسے پتا نہیں پھلیس والوں کو تو سب کچھ معلوم ہیں کدھر گئی ہے ہنٹیließlich اب لوگوں نہیں ہیں آپ لوگ اس کا اروس Pride آپ لوگوں کے پاس کمرے سب کچھ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے آپ لوگوں بتائیں کہہ کدھر گئی ہے اوفیس سے کہہ التي کدھر گئی ہے وہ لوگوں کا کوئی اور داروں یہ سارے امروکوں کی گھر آئیتے ہیں انہوں نے کہا تب ہی پچھلے دفاع ہے پھر آپ لوگوں لے جائیں گے اگر تو یہی ہے نا سر صحیح آپ نے سنا زہیر بلوچ کی یہ ہمشی رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھی ہمارے گھر میں ریڈز ہوتی رہی ہیں اور تھریٹ کیا جاتا رہا ہے تو یہ ایشو اگر حل نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا آج جو ریلی تھی اس کی تعداد کل والی سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور شاید یہ مسئلہ اب ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے ایک قوم کا مسئلہ بن چکا ہے پہلے کہا جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سب سے پہلے ایسپٹ کریں بدقسمتی سے ہمارے ادارے اس چیز وہ ایسپٹ ہی نہیں کرتے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم حل چاہتے ہیں تو پھر حل تو آپ نہیں چاہتے پہلے آپ جب ایسپٹ نہیں کریں گے پھر حل کیسے وہ کریں گے تو کانڈی گزارش یہی ہے کہ ان کے جو جنون ایشوز ہیں اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے ملک کا ایک قانون ہے آپ اس کے مطابق ان کو پیش کریں جو ان کی سزا بنتی ہے تو ظایری بات ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں تو آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں گے قانون کے ثروت تمام چیزیں ہوں اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہ تعداد بڑتی جائے گی اور یہ اورعال ریاستی اداروں کے لیے ہی مسئلہ بنے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ